اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے ساؤں گے میں بھی ٹھیک ہے میرے چینل کا نام ہے حدیث ہو اگر آپ اس پر نئے ہیں یا پہلی بار ہمارے چینل کو لائک کر لیں سب اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر لیں آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ ہے پیرٹ کی یہ اسٹریلیا پیرٹ ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سے میاں میٹھو کہنے والے پیرٹ بھی ہیں ان کی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان کی ہے تو ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھنا سکیپ نہیں کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے تو آج میں ویڈیو کام ڈیٹیل سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ جو پیرٹ ہے نا یہ میاں میٹھو کہتے ہیں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی میں نے ایک دو چھوٹے چھوٹے ایک ایک سینگر کا کلپ لگایا ہے جس میں یہ دونوں پیرٹس میاں میٹھو میاں میٹھو کہتے ہیں یہ صحیح والرانہ آمیر شہزاد کے ریزوٹ کی ویڈیو ہے وہاں پر ہم گئے تھے تو وہاں پر ہم نے اس زو کا ویزٹ کیا جس میں شیر بھی ہیں شیطر مرگ بھی ہیں ایک نیلم گائے ہے اس کے بعد سرخاب اور پیرٹس ماشاءاللہ کافی حد تک کافی چیزیں ہیں اور بھی ویڈیو ہیں ان کے جو میں نے آپ کو بتایا جانوار اور پرندے ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے وہ بھی لازمی دیکھیں تو آج ہمنا آپ کو پیرٹس کا شاکر آتے ہیں ماشاءاللہ آپ یہ چیک کریں یہ ایک بیٹھا ہوا ہے اوپر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو نا ٹری پر بیٹھا ہوا ہے جس میں اس کو خراک ڈالی جاتی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ اس سے نا سیب ڈالے گئے ہیں جو آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ وہ سیب کھا رہا ہوں یہ وہی پیرٹ ہے جو میامی ٹھو میامی ٹھو کہتا ہے ماشاءاللہ آپ چیک کریں بہت زیادہ خود صورت اور بہت پیارت ہوتے ہیں ان کی آواز بہت کمال کی ہے میامی ٹھو کے علاوہ بھی نا یہ دو تین قسم کی آواز نکال لیتا ہے سیٹیاں بھی مارتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرا بھی پیارت آ گیا انہیں آج سیب ڈالے گئے ہیں وہ دیکھیں وہ نہ ایک سیب کا ٹکڑا لے کر اڑ گیا ہے اوپر چلا گیا اوپر جا کر بیٹھے گا اس کیج میں ابھی تو صرف دو ہیں پہلے اس کیج میں کمس کمس پانچ چھیں تھے باقی پتہ نہیں کہیں اڑ گئے ہیں یا کہیں اور شفٹ کر دی ہیں اس بات کا نہیں پتہ لیکن آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ باقی یہ ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہی نظر آ رہا ہوگا یہ سیب کھا رہا ہے دوسرا بھی سیب کو لگا ہوگا یہ دیکھیں انہوں نے بریڈنگ نہیں کی اگر یہ بریڈنگ کرتے اور اپنے نسل آگے بڑھاتے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے لیکن فیلال ان کی بریڈنگ نہیں ہوئی نہ انڈے دیئے ہیں وہ سامنے ان کا باکس ہے جس میں یہ رات کو رہتے ہیں یا دن میں رہ لیتے ہیں یہ چیک کریں ایک یہ سیب بیٹھ کر کھا رہا ہے یہ بھی اٹھا کر آ رہا ہے ما شاءاللہ وہ دیکھیں وہ دوسرا بھی آ گیا ایک نے اپنے پاؤں میں پگڑا ہوا ہے لیکن خات دونوں رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہاں سے اڑ کر یہ پھر واپس آ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ نہ یہ یہاں سے پھر دوبارہ لے کر جانا چاہ رہا ہے یہ دیکھیں پانی والی بھی یہ ٹری ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ان کا باکس ہے جس میں یہ رہتے ہیں انڈے وغیرہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بھی باکس ہے یہ دیکھیں یہ نہ اوپر آ کر بیٹھ کیا ہے یہ نہ چھت کے نیچے نہ کچھ رارس لگائے ہوئے ہیں جو نہ پائپ نمہ ہیں پائپ گول ہوتا ہے لیکن یہ چورس ہے جس کے اوپر یہ بیٹھتے ہیں آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کوئی مشکلات یا دشواری نہیں پیدا ہوتی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ نیچے چل قدمی بھی کر رہا اور ساتھ میں اپنی فیڈ بھی کھا رہا ماشاءاللہ چیک کریں انہیں انڈیا رنگ نیک گرین رنگ نیک کشمیری را کشمیری کٹھا اور گرین رنگ نیک بھی کھا جاتا ہے یہ سارے جو نام ہیں یہ انہی پیرٹس کے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو دوتوں کا شوق کروایا امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی جلد ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو